نمشکار دوستوں آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں باتچیت کرنے کے لئے آیا ہوں جو ایک سمیں بی جے پی کے خاصے طاقتوار اور پرتبارشالی نیتا مانے جاتے تھے جی ہاں اٹھتر سال کے گوویندہ چاری جی آج کل کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی باتچیت بھی آپ کو سنواؤں گا ان سے میں ملا کئی مسئلوں پر ان سے باتچیت بھی ہوئی تو گوویندہ چاری جی جو ہے وہ دو ہزار تک بی جے پی میں کافی سکریے رہے سنگٹھن منتری رہے پھر مہا سچیو رہے اور ان کو کافی بڑی بڑی ذمہ داریاں ملتی رہیں لیکن بریٹس ہائی کمیشن کے کچھ لوگوں سے باتچیت کرنے کے دوران گوویندہ چاری جی پر یہ اروپ لگے کہ انہوں نے اٹل بیہاری باجپی کو جو اس وقت شیرس نیتا تھے بی جے پی کے ان کو انہوں نے بی جے پی کا مکھوٹا بول دیا تھا اور اس ایک بیان پر گوویندہ چاری کو پارٹی سے دھیرے دھیرے درگنار کر دیا گیا حالانکہ گوویندہ چاری کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پارٹی کا فیس بتایا تھا اٹل بیہاری باجپی کو لیکن اس کو غلط سمجھا گیا اور بھانو پتاب شکلہ جی نے اپنے آرٹیکل میں مکھوٹا لکھ دیا اس کے بعد میں دوسرے اخباروں نے بھی خبریں چھاپی کی گوویندہ چاری نے اٹل بیہاری باجپی کو بی جے پی کا مکھوٹا بتایا ہے حالانکہ اٹل بیہاری باجپی نے طلب بھی کیا گوویندہ چاری کو اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا کہا تھا گوویندہ چاری نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا میں نے بات چیت کے دوران فیس بولا تھا لیکن مکھوٹا اس کو سمجھ لیا گیا حالانکہ گوویندہ چاری کا یہ کہنا ہے کہ میری صفائی سے اٹل بیہاری باجپی سنتوست ہو گئے تھے اور ان کے اٹل بیہاری باجپی سے کبھی سنبند خراب نہیں تھے لیکن دو ہجار میں گوویندہ چاری جی نے سکری راجنی سے سنیاس لے لیا اور وہ لمبے ادھے ناوکاش پر چلے گئے تقریباً اس واقعے کو بیس سال ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوویندہ چاری جی ابھی گیر راجنیتک کئی سارے سنگٹنوں سے جڑے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے تین یاترائیں بھی کی ہیں تو ایک چھوٹی سی باتچیت میں نے گوویندہ چاری جی سے کیا ہے آئیے اس کو آپ کو سنواتا ہوں ندیوں کی صفائی پر اب تک تمام سارے آندولن چلے سرکاروں کا کروڑ روپے کا بجٹ رہا باقاعدہ جب بی جی پی کی سرکار آئی تو نمامی گنگے نام سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا اور اما بھارتی جی کو ایک ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ گنگا کو سوچھ بنائیں اور تمام ساری ندیوں کو ساب بنائیں تمام سارے اس بارے میں آندولن بھی سمیہ سمیہ پر چلتے رہے ہیں اس بار گوویندہ چاری جی نے جو ہے وہ ندیوں کی صفائی پر آپ نے یاترہ کی گنگا یاترہ کی آپ نے یمنا یاترہ کی نرمدہ یاترہ کی ان یاتراؤں کا سر ابھی تک کیا نشکرس کیا آپ کو نکلا ہے کیوں ہماری ندیاں گندی ہوئی ہیں گوویندہ چاری جی آج کل آپ کیوں ندیوں کی صفائی پر ہی کام کر رہے ہیں کیا اور بھی ہم نے تو اجین افکاش جب لیا تھا اس کے بعد سے اجین پورا ہونے کے بعد ہم نے ٹائے کیا تھا چار باتیں ٹائے کی تھی ایک میں سنگھ کا سنگھ سے بکھوں آجیبن رہوں گا دو ایک آتما مالے اور درشن میں میری آستہ یا تھاوت ہے تین کسی دل کا سردہ سے میں ہی بنوں گا چار بہت دیکھ رچے ناتمک کاندور ناتمک طریقے سے دیش کے لئے سکریے رہوں گا آج تک میں وہی کر رہا ہوں اور اس میں رچے ناتمک کام ہے بھاری سلکاس سنگھم بہت دیکھ کام ہے سنٹر فر پالیسی سٹڈیس اور کاؤٹیلی سرچ انٹرنیشنل فانڈیشن ہم اور دور ناتمک کام ہے راشتی اصافی مال آنڈولن اور اس کی بہت سے اچیومنٹس ہوئے جس کے ابھی سیکریٹریز ریپورٹ بھی ہے یہاں پر اچھا نادیوں کی صفائی کے اوپر کوئی سرکار سے کوئی آپ کی بات چیت ہوئی کی بھئی آپ نے کوئی سیجیشنل کو دیا ہو یا آپ نے بہت پہلے ہم نے کیا ہے اچھا اس وچھ اور کام بھی تھے اور باقی لوگ لگے بھی تھے ہاں گردہ سگروائل جی کا صحیحیو ہم ہم نے ہمیشہ سے کیا تھا آہیری میرے مل میں ٹیس ہیں مہا پروش کو جندگی سے ہاتھ دھونا پڑا کہ ہم سب کے لئے انٹرانسپیکشن کا وشہ ہونا چاہیے تو یہ تھے گوویندہ چاری جی جو نادیوں کی صفائی کے اوپر میں اور نادیوں کی سکشتہ کے اوپر میں آندولین نے چھیڑ رکھا ہے نرمدہ گنگا اور یمنا نادیوں کی انہوں نے یادترائیں کی ہیں لیکن اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایسی تمام ساری یادترائیں ہو چکی ہیں اور اس کا جو ریجلٹ ہے وہ بھی ہمیں ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملیا ہے تمام ساری ایسی نادیاں ہیں جو نادی سے گندی نالے میں تبدیل ہو گئی کروڑ روپے خرچہ ہونے کے باوجود تمام یادترائیں ہونے کے باوجود اب یہ یادترہ کیسے نہیں ہوگی اس میں کیا ریپورٹ گوویندہ چاری جی سرکار کو دیتے ہیں اور اس پر کتنا کام ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا ڈلی سے روی شرنیا شکلا ڈی ٹی بھی انڈیا